بولی ووڈ کی ڈرگ بندلی میں اب ایک اور ٹاپ ایکٹریس کا نام شرمار ہو گیا ہے اور ان کا نام ہے دیا مرزا جانی مانی ایکٹریس ہیں اور ان کا نام اب اس بولی ووڈ ڈرگس کیس میں لیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ابھے پراشر جوٹ رہے ہیں سیدھے ممبئی سے ابھے یہ بتائے گا کہ دیا مرزا کا نام کیسے سامنے آیا دیکھیں بلکل جو دیا مرزا ہیں ان کا نام سامنے آیا ممبئی کی جو ان سی بی ٹیم ہے انہوں نے ایک الگ کیس درج کیا تھا کیس نمبر سولہ جس میں اس پورے ڈرگ پیڈلنگ کا جو پورا نیکسس ہے اسے ممبئی جو ان سی بی ہے وہ کھنگال رہی تھی جتنے ڈرگ پیڈلر پکڑے گئے سورب اس میں ایک انوچ کیشوانی اور ایک انکش یہ جو دو ڈرگ پیڈلر ہیں انہوں نے نام لیا دیا مرزا کا کہ دیا مرزا بھی ڈرگز خریدا کرتی تھی کیا وہ ان سے خریدا کرتی تھی کیونکہ ایک بات اور نکل کر سامنے آئی کہ دیا مرزا کی ایک سیلیبرٹی مینجر ہے اور ان کا کافی نام ہے حالانکہ اس کے نام کا خلاصہ نہیں کیا ہے انہوں نے 2019 میں دیا مرزا کے لیے ڈرگز خریدا تھا اور دیا مرزا نے کہا تھا اپنی مینجر کو کہ اسے ڈرگز چاہیے اور 2019 میں دیا مرزا نے ڈرگز لیا تھا حالانکہ جو ہمارے سوت نے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی حال فیلحال میں سمن دیا مرزا کو نہیں بھیجا جائے گا لیکن آنے والے وقت میں دیا مرزا کو بھی ممبئی انسی بی کے سامنے آنا پڑے گا کیونکہ ڈرگ پیڈلروں نے ان کے نام لیا ہے دیا مرزا کے نام لیا ہے اور یہ بھی جو جانچ ہے جانچ کے یہ بات بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ کوئی مینجر ہے دیا مرزا کی پرسنل مینجر جو کہ ان کے لیے ڈرگز لیا تھا لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اتنی ساری سیلیورٹیز کے بعد جس میں دیپکا پادکون سارا علی خان شردہ گپور تمام نام شامل اب دیا مرزا کا نام بھی اس کے ساتھ جڑ گیا ہے بولی ووڈ کی ڈرگز منڈلی میں اور آخر کتنے نام ہیں دیپکا سے لے کر دیا مرزا تک سپیشل ریپورٹ پس تھوڑی دیر کے بعد چھے بچ کر بیس منٹ پر